بللہ الرحمن الرحیم میں محمد حسین زاکری کرگل کے جانعا کا ایک خدمت گزار شخص ہوں امام خمینی کی ذات ایک ایسی ذات تھی جن کے تمام زندگی بچپن سے لے کر آخر عمر تک دنیا اسلام کے لیے ایک رہنما اصول کی حصیت رکھتا ہے ان کی شخصیات تمام زندگی کے میدان میں نمونے عمل کی حصیت رکھتا ہے اسی بنا پر میں نے بھی کوشش کیا کہ حد تل امکان ان کے نظریات کو روبہ عمل لائیں ان کے نقش قدم پر چلیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب سے میں نے خوش سنبالا تب سے اسی کوشش میں لگے رہے اور کرگل میں جد نہ ہو سکا ان کے خیالات ان کے نظریات ان کے تاثرات سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے اپنی قوم میں کچھ رجحان پیدا کرنے کی کوشش کی الحمدللہ رب العالمین بہت حد تک علاقائی مشکلات کے لحاظ سے دور افتادگی کے لحاظ سے اس دور و دراز علاقے میں امام خمینی کے نظریات اور ان کے تاثرات کے پیش نظر جو کچھ میں نے کوشش کیا لوگوں نے اکسپ کیا اور تعاون کی اور سب سے پہلا امام خمینی کا جو قول تھا تعلیم و تعلم کے بارے میں اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے انیس سو چوراسی میں میں نے مدرس شہید متحری کا بنیاد رکھا آج اس وقت چودہ براج مختلف دہاتوں میں چل رہا ہے اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں بچے استفادہ کر رہے ہیں اور اسی طرح امام خمینی میں مورل ٹرسٹ ان کے رحلت کے بعد وجود میں آیا اس ٹرس کے ذریعے امام کے نام پر جوان سب جمع ہو کر مختلف زندگی کے شعبوں میں اپنا خدمت انجام دے رہے ہیں مختلف شعباجات عمل میں آئے اور ہر زندگی کے شعبے میں ہمارے جوان ہمارے خواتین سب اپنے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ اس راستے میں کرگیل کو ایک امتیازی حیثیت ہندوستان بر میں حاصل ہے اور اسی طرح امام خمینی کی ذات جو اخلاق اور آداب اور اسلامی اصول و قوانین کے لیے ایک نمونہ عمل تھی ان کا جس وقت میں اراق میں تھا تو میں نے اپنے یار دوستوں سے سنا امام خمینی کی ذات ایسی ذات ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اپنے شخصی امورات میں اور باقی دنیاوی امور میں ہر جگہ ان کا اخلاق ان کا صبر اور ان کا استقامت دیکھنے میں نظر آتا ہے ایک دوست نے مجھے کہا اگر امام خمینی کی ذاتی انداز فکر اور انداز رفتار کو اگر دیکھنا چاہے تو آپ کربلا میں اس وقت تھے کہ شعر ایسی در میں جا کر امام کو آپ ملاحظہ کریں میں نے کہا اس میں کیا خصوصیت ہے ایک دن خصوصی طور پر جمعے کو امام خمینی کربلا میں آتے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے اور امام حسین کی زیارت کرنے کے بعد کوچہ مہدویہ سے نکل کر شعر ایسی در میں آتے تھے اس دوست نے کہا آپ وہاں جا کر امام خمینی کو خصوصی طور پر آپ نظر کریں میں وہاں جا کر انتظار میں رہا امام خمینی کوچہ مہدویہ سے نکل کر شعر ایسی در میں آئے وہاں سے سیدھا ابو الفضل عباس کا منارہ اور گنبت نظر آتا ہے جب سرک پر آیا تو امام خمینی نے جس طرح میرے دوست میں کہا تھا سیدھا گنبت ابو الفضل عباس پر سر اٹھا کر ایک نظر ڈالا اس کے بعد اپنا سر جکا کر سامنے رکھ کر قدم قدم چلنے لگے لیکن قدم قدم آگے بڑھتے تھے امام کے جسم کو کوئی ذرا سا بھی جنبش ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا تھا اخلاق کے لحاظ سے آداب کے لحاظ سے ان کے شخصیت کا جو لوگوں پر چھاب رکھا ہوا تھا کوئی آسانی سے ان کے سامنے جا کر دستبوسی کرنے اور سامنے کھڑا ہونے کی جرعتن کسی میں نہیں آتے تھے دور سے سلام کر کے سر جکاتے تھے اور امام ہر کسی کو جواب دیتے ہوئے ابو الفضل عباس کے حرم متحر کی طرف تشریف فرما ہوتے تھے یہ ہم پرمین نزدیک سے امام خمینی کو دکھا